امام منتقم دے غیبتِ قبرات و بعد جیڑی پہلی کتاب امام زمانہ تے لکھی گئی ہوئے کتاب ہے غیبتِ نومانی پچھا گیا عبداللہ ابن مسعود کو صحابی رسولِ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود گیا عراق دے سفر تے حاضر بیٹھے ہوئے عراق دے سفر تے گیا عبداللہ ابن مسعود عراقی ملے شلے میں فلان لگیاں بھائی اے جو یہ ایتھوں ارہ بچوں عراق میں فلان لگی پہیے ہٹ نہیں جناب عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول تشریف فرمائے او بسم اللہ بھائی جان بھائی تشریف گئے سارشانونا بھائی دیکھنا میرے پاس صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود مدینے چگیا عراق ریش لگا پہ حدیث ہم پچھانا لے موجود ہیں لیڑا بندہ اپنے مقدر تر جاگ دے بیٹھے حدیث ہم پچھانا لے موجود ہیں انہیں ریش لگا پہ عبداللہ ابن مسعود کو لے اچانک ہے قیرہ بھی آئے وہاں کہایو حناس اے لوگو تو آدھے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہڑے بندہ حاضر بیٹھے تو آدھے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہڑے حدیث پڑھنے لگا بھائی غیبت نومانی جو سارشانونا بھائی تو آدھے چون عبداللہ ابن مسعود کہڑے جناب عبداللہ ابن مسعود نے اپنے سینے تحت رکھا وہاں کہی تاہیو اپنی منزل پاگی دی یہ میں عبداللہ ہوں وہاں کہ میں تیرے کل ایک سوال پوچھنا ہے اس عراقی آنکھے میں سوال پوچھنا ہے عبداللہ ابن مسعود آنکھے دیکیڑا سوال وہاں کہیو میرا سوال اے ہے بھائی تو ساں رسول خدا کو سنبھل دیو سرکار دی میں فلچ بہانہ لے سرکار دی صحبت جبانہ لے اے فرمو بھی کہنا رسول خدا نے اپنے خلفاء اور جانشینہ دے بارہی دے سہائی جو میرے بعد میرے جانشین کون ہو سن تے کتنے ہو سن تے کہہ دے خاندان دے ہو سن عبداللہ ابن مسعودہ دے میں جدن دا عراق کے چاہیاں عراقی تیرے علاوہ اے سوال میرے کل کہنے پوچھا یاد رکھ اگر تائیں پوچھے تو میں عبداللہ پورے ہوش نال بیٹا دا میں کوئی چنگی طرح یاد نبی دی مسجدہی اللہ دا نبی تشریف فرما ہی بندے سوال کیتا ہی جو توارے بعد توارے خلفاء کتنے ہو سن نبی فرمایا میرے بعد میرے خلیفے بارہ ہو سن سارے دے سارے سید ہو سن توجہ ہے میرے پاس سے بارہ ہاں جی میرے بعد میرے خلیفے بارہ ہو سن میرے سارے دے سارے حیاتی ہو بھی سید ہو سن امتی کوئی نہ ہو سن سید ہو سن وقت دے امام دی پہچاند حکمیں ہر کہیں اٹھیٹنے اپنے امام دے نانا وقت اپنی پہچان کر جو توں کونے توں کہیں دی ریعتیں حاضر بیٹے ہو بیٹے تو ریعت کہیں دی یہ اپنا انداز اللہ اپنے آپ کو سنیا جائیں اپنے آپ کو نہیں سنیا تا ہوں خدا کو نہیں سنیا تے جائیں امام دی پہچان نہیں کیتی تے مر گئی میں سمجھے جاہلیت دی مہتم ہوئے تو کہیں دی ریعتیں ترے امام کونے بھئی تو بارہ میں بادشاہ دی ریعتیں اصد اس ہاں ریعتیں بارہ میں شہنشاہ دیں شہنشاہ موظم بقیت اللہ حجت اللہ حجت خدا آیت اللہ لیڑے بندہ حاضر بیٹھے اپنے مقدر ترہ جاگدہ بیٹھے منتقی میں آل محمد القائم بعمر اللہ اس شہنشاہ دی ریعتیں اصان اصان اون شہنشاہ دی ریعتیں اصدہ امام میں لیڑے بندہ اپنے مقدر ترہ جاگدہ بیٹھے امام زمانہ دی ریعتیں پہچاندہ حکمیں پہچان کر مارفت حاصل کر ساکو مارفت ہی نہیں اگر امام دی مارفت ساکو ماظرت نال ہون دی تاجے سا رول دے نو دے ہوا توجہ ہے آجے سا حصہ تقسیم نہ ہوا اگر زمانے دے امام دی مارفت ہون دی اصا حصہ تقسیم ہی نہ ہوا توجہ ہے میرے پاس موجود بیٹھے پردیچ بیٹھے اگر سہیں غائبے اگر مارفت دی اک نال دے ایک توں غائبیں او غائب نہیں انہیں بندہ حاضر بیٹھے تو بجو ہے میرے پاس ازائی امام زمانہ غائب نہیں توں غائبیں تے کو مارفت ہی نہیں جو زمانے دا امام کونے اور امام دے اختیارات کتنے اللہ دی حجت جڑی موجودے ان دے اختیارات کتنے سرچاہ ہی نہیں کی میرے پاس اور پوچھا گیا مولا دی ظاہری تور تیری غائبت مولا دی غیبت سغرا غیبت سغرا دا عرصہ بہتر تو تریہتر سال دے درمیان تو جو ہے اپنے بچے ہیں بہتر سال دے قریب بڑھ دے سال اب آوچہ سرکار دی غیبت سغرا آئے غیبت سغرا دے وچے امام دے چار نائب ہیں جنہاں بل مشافہ ملکات بھی تھی دی رہی تو جو ہے ہر پندہ دا عرصہ آ رہے آجے میں بھی امام دے نائب ہیں میں بھی امام دے نائب ہیں امام انگیں نہیں آکھا امام دے نائب ہیں چار نواب اربا انہاں دے کم کےڑا ہے جنہاں چار نائب ہیں ہر کوئی آدم امام دے نائب ہیں انہاں دے کم ہے شیعہ دے سوال امام تک امین بن کے پہنچائیں دے ہیں امام تو جواب گھن کے والا شیعہ تاہی پہنچائیں دے ہیں یہ دے بندہ حاضر بیٹھے حاضر بیٹھے ہو روسی دنیوے بیٹھے آج کل بندے روسی جلدی پہن دے ہیں بڑا در لگ دے حقیقت دے ہیں مسکین جل ہو گئے ہیں سار چوائے بھائی امام کل جواب گھن کے والا پہنچائیں دے ہیں انہوں سوال پہنچائیں دے ہیں امام تک انہوں امام دے جواب گھن کے آخری امام دے نائب یہ تھے مولا دی غیبت سغرہ مکی ہے انہاں بہتر تیہتر سال دے عرصے چار نائب گزرے ہیں جنہاں نام حسین بن روحو حسین بن روحو یہ چوتھا نائب ہے مولا دا خط آئے مولا فرمائے حسین بن روحو یاد رکھ تیری زندگی دے باقی چھینی ہم پاچ گئیں پتہ نہیں کہ ایڑا پندر ایڑا حاضر نہیں بیٹھا امام پہ فرمائے دن تیری زندگی دے باقی چھینی ہم پاچ گئیں چھینی مارا چھینی مارا بات تو منتقل تھی ویسے تیر نالے چھینی ہم تو بات تو منتقل تھی سے سادی غیبت سغرہ مک ویسی غیبت قبرائے شروع تھی ویسے اور سادی شیعہ کو پیغام پہنچا دے غیبت قبرائے چھینی نہ میں دا کوئی ظاہری نائب ہو سی نہ میں بل مشافق ہیں کو ملنا ہے جیڑا بندہ آکسی جو میں غیبت قبرائے امام دا نائبہ وہ بھی قاضب ہو سی جیڑا آکسی میں ملنا ہو بھی جھوٹھا ہو سی توجہ ہے میرے پاس سے وہ بھی جھوٹھا ہو سی جیڑا دعویٰ کرے سی بھائی جان جیڑا دعویٰ کرے سی جو میں بل مشافق امام کو ملنا ہو بھی جھوٹھا جیڑا آکسی میں نائبہ آپ پوپانبہ سی او بھی جھوٹھا ہو سی شیعہ کو سادہ پیغام پہنچا دے میرے خط سنا دے غیبت قبرائے شروع پیچین دیگے مگر پریشان نہیں تھی اونا غیبت قبرائے دے ویچ بھی ہدایت جاری را سی نہیں بیٹھے آزر یار نہیں بیٹھے بندہ کو معرفت نہیں تہوں تہیسے بنن بابا تہوں تکوم تقسیم ہو یہ معرفت بھی نہیں کہ امام دے اختیارات کتنے نے ہدایت دا سفر کیسا پی اچھل دے لیڑا بندہ اپنے مقدر طرح جاگ دے ہدایت جاری را سی ہدایت جاری را سی ہدایت دا سفر جاری را سی پریشان نہیں تھی اونا شیعہ کو آکو میں ہونو ظہور کرے ساں میرے بانے سی میرے بانے ظہور کرے ساں میں نے ظہور دی دعا منگ سن مولا غیبت قبراد وچ ساری سمداری کیا ہو سی مولا فرمائے تواری سمداری جملہ سنے ساری سمداری اور غیبت قبراد وچ افضل ترین عبادت ہو سی میرے ظہور دی دعا منگنا پتہ نہیں کہ اڑا بندہ اڑا حاضر نہیں بیٹھا مجلس میں توجہ ہے میرے پاسے بھائی افضل ترین عبادت بھائی جان ظہور دی دعا منگنا توجہ ہے میرے پاسے افضل ترین عبادت امام زمانہ آکھ ہے علماء تو پوچھ گئن غیبت کبرا دے ویچ ہر عالم نیو دس ہے غیبت کبرا دے ویچ ہر عبادت تو افضل ہے باہر میں دے انتظار دی دعا باہر میں دے انتظار نماز تو افضل باہر میں دے انتظار روزے تو افضل باہر میں دے انتظار حاج تو افضل آپ انصاف کریں اے جن دے یار میں بچڑے دے انتظار ہر عبادت تو افضل ہوئے اوہ علیدہ انا نماز اچھاوئے نماز باطل کی میں تھین دیئے توجہ ہے میرے پاس یا علیہ توجہ ہے میرے پاس میرے بانے جی میرے بانے یار ہمیں بچڑے جائے انتظار ہر عبادت تو افضل ہوئے اگر علیدہ انا نماز اچھاوئنج توجہ ہے باطل نہیں ہوں دی درجہ ودوہ اندر جنہاں بندہ حاضر بیٹھے ہاں بھئی سار چامنا نیکھنا میرے پاس بارویں دے انتظار افضل ترین عبادت شیعہ کو خط سنایا آخر جمل آپ نے مقصد تھی آگئی ہیں حسین بن روح نے خط سنایا کہ چھیڑیں بچ گئے میری زندگی تھی چھیڑیں غیبت سغراد بھی چھیڑیں چھیڑیں بعد امام دی غیبت کبرا شروع گئے مومنین کو خط سنایا مومنین خط پڑھا ہوں گا کہ حسین بن روح چھیڑیں تا جہاں کھڑیں تا ہے نا بندہ آپ تک کر سکتے چھیڑیں آئے تو والا امام دو خط گن مجھ مولا تھی خط پہنچا سادہ پیغام پہنچا مولا غیبت کبرا آئے تھی جنہاں ملاقات بھی نہ ہو سی توالاں ظاہری نائب بھی کوئی نہ ہو سی بالمشافہ مل سی بھی کوئی نہ واجسین دی ہدایت کی میں ہو سی پتہ نہیں کیڑا بند ہے جیڑا حاضر نہیں بیٹھے اور بھائی مقبول مولا نے بڑی خوبصورت مثال لیتی ہے پھر غادم شاہ مولا فرمائے زمانے دے امام نے بڑی خوبصورت جی تمثیل لیتی ہے مولا فرمائے حسین بن روح جنہاں سورج ڈپا رہتے ہوئے تھوڑا مایک دواز کھول بیٹا جنہاں سورج ڈپا رہتے ہوئے اچانک بدل بان ونیے تو بدل بھی گہرا ہوئے کیا زمانے تے اندھارہ تھی ویندے نہیں بیٹھے آزریا بھائی جنہاں بدل بان ونیے ڈی ہی ڈپا رہتے ہوئے تے بدل بان ونیے کیا دھرتی تے اندھارہ تھی ویندے نہیں مولا فرمائے دے توڑے چھان تھیندی یہ مگر اندھارہ نہیں تھیندہ مولا نے مثال لیتی ہے مولا فرمائے دن جی میں سورج بدل دی اوٹچ رہ کے زمانے کو روش نہیں پہنچائیں دا رہندے ہی میں میں پردے غیبت اچھ رہ کے شیعن دی ہدایت کریں دا را سا توجہ ہے میرے پاس سے بھائی حاضر بیچھو میں ہدایت کریں دا را سا اگر ہدایت دے قابل ہو سوتا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں توجہ ہے تین کو منگل دا نہیں آیا تقسیم تھی گئے آئیں کہیں میرے نال رابطہ کی تے دین دی خاطر کہیں بے نال کہیں بے نال کہیں بے نال جتنے موہن اتنیا گالیاں زمانے دے امام دا دامن چھوڑیتا سے یہ تو ہدایت تھی ونیا یہ دروازہ چھوڑیتا سے اپنے سنیاں اپنے آپ کو تو ہے کون کہیں دی رہیتا ہوئے باہر میں آج ہی آدھا بیٹھے ہیں آج ہی میرے نال سرگوشی کر کے سنے اگر تو معرفت رکھ دیں نا سید اتھا آب جو سامنے آب ہو اتھا آب ہو امام بیٹھے آدھے ہیں اگر تھے کوئی مسئلہ در پیش ہے سمن تو پہلے اللہ دے حقوق ادا کر بندین دے حقوق ادا کر کہ با وضو تھی بستر تے سم مولا فرمائے سرانے تے سم ان کے سرگوشی کر نہیں میں کوئی کہیں دے کاننی چگال ہی کریں دے ان میں سمیں جو میں اپنی درخواست امام زمانہ تے ہی پہنچیں دا پی مولا فرمائے دے نا سم دے لے توں اپنی درخواست لب تے دے حل دے رہو میں توں اپنی درخواست میں تے ہی پیش کر زمانہ دا امام پیہ فرمائے دے جو فجر اٹھن تو پہلے تے کو تیرے سوال دا جواب نہ ملے میں زمانے دی حجت ہی نہیں توجہ ہے میرے پاس سے توجہ ہے میرے پاس سے اگر تے کو جواب نہ ملے میں زمانے دی حجت بھی نہیں تے کو منگر دا نہیں آنڈا تے زمانے دے امام تو دور ہو گئے توجہ ہے میرے پاس سے یہ بندہ اپنے مقدر طرح جاگدہ بیٹھے اور حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت جنازم لکھی آئی کہ کبھی اے حقیقت منتظر نہیں بیٹھے آزر نہیں بیٹھے آزر یار بھائی منتظر تے منتظر اچھ فرقے منتظر آ دن جیڑا انتظار کریندہ پی ہوئے منتظر آ دن جیڑا انتظار تھیندہ پی ہوئے اصم منتظر ہیں اوہ منتظر ہے علامہ اقبال پیہ لکھ دیکھ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں توجہ ہے میری پاس ہاتھ اچھے اچھے حید جاگ دے بیٹھے ہو نا بھائی میں چاہ کھڑا پڑ دا ہوں کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں علامہ دے پہلے ودہ ہیں دنیا دے دارتے پھردہ کہیں میلے بشکو دو ویندہ ہیں کہیں میلے ممدو دو ویندہ ہیں اوہلے جلے رولدہ ودہ ہیں اوہلے حالت کےڑی آئی میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنہ ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں پتہ نہیں کہ اڑا پندہ اڑا مجلسے جہاز ہے نہیں بیٹھا تیرا دل تو ہے سنہ ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ودہ رولدہ 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 اسے دردے آئے ہیں علامہ دے دردہ کلندر مرید آئی یہ تو سارے ولی جھک دے ہیں پھر کیا ہوئے اقبال پہ آ دے در مرتضی پہ جو سر دھرا تو فلک سے آنے لگی صدا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں در مرتضی پہ جو سر دھرا تو فلک سے آنے لگی صدا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں افضل ترین عبادت تی بار ہمیں دے انتظار بار ہمیں دے انتظار دی دعا منگی کر دعا شاء اللہ جلدی آوے مدت دے مارے جندرے لہے پومن شاء اللہ سیدن دے ویڑے وس پومن بین بھرا دے پلو بدھے اللہ بامے سیدن دی آبادی ہوئے بین بھرا وس کے بابا جینا دے جین دے ہونن ہیکنی رل باندن منگ دعا شاء اللہ او نہیں آوے کنا کوئی دیکھے جو اکبر تے جناب سغرہ بھی رلے بیٹھن فاتح شام تے نواب کربلا بھی رلے بیٹھن رضا تے رضا دی بین بھی رلے بیٹھن منگی کر دعا شاء اللہ جلدی ہے دوکھ مکن شاء اللہ غم ختم ہوئے سیدن دیا خوشیہ دیکھوں آلمین اچھے ہیک بین ڈکھا جیڑی بھرا دے قاتل تو پچھے ہوئے ہیک بین جیڑے قاتل تو پچھا ہوئے جی توں آنکھیں تو میں بھرا دا وین کر گی نا میں کو اللہ میں عباس تے قسمیں بھرا ہیک نہیں کٹھا پیا لاشا ناؤں بھراوانی آئے نا تے چھی پہران دے باد کٹھے بھرا دے شران دیا کھڑیے حول اولیہ دے کھڑیے کٹھا راہِ خدا مدینے والا حسین توں ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان دیا لی دیا مدینے والا حسین توں ہیں کوئی جواب نہیں آیا پھر دوسرا سوال جیڑے پر جبریل تے سمدھا ہی اوہ حسین توں ہیں جواب نہیں آیا تریجہ سوال کر کے آدھیے جیڑے نانے دی مہر دا سوال آ رہی اوہ حسین توں ہیں جیڑے جواب نہیں آیا نا چھڑا سا بھر کے آدھیے بلین دا جو نئے میں کوئی سال ٹکنے پی بھی آدھیے ہیک وین دی ملی ایجازت میں پی وین دی شام مانگ دعا شل بھین دی پوری اتراوی کپے و گلی چوازے ناراضان پہاڑی مسائب دا سید سادات سامنے بیٹھے ہو بزرگ پہاڑی مسائب دا ناراضان ناراض کی دی وجہ دا سا درجات بلندوں من بزرگاں زاکران دے بلخصوص مرہوم حافظ عاشق حسین قیمل پوری مرہوم یہ دوڑا پی رابیت شاہ پڑ دے راندھ آئی بھینا دی یہ ناراض کی کیڑی ہے کپے و گلی چوازے جت رشتہ دار قریبی ہوں من اتھ لگ دے زور سوایا سیدہ دے میدہ اکبر مویا اما دی جائی میں کو کہنیا پرچائے اللہ مان اللہ مان اللہ مان جی بابا لک جی بابا جی جت رشتہ دار قریبی ہوں من اتھ لگ دے زور سوایا جت رشتہ دار قریبی ہوں من اتھ لگ دے زور سوایا میدہ اکبر مویا اما دی جائی میں کو کہنیا پرچائے سیدہ دے تیڑے برکے دے ارمان ہمی این گال ہوں دل سدھرایا گال کےڑی ای غریبہ دے بیا ہر دی لاشتے وارس آئے میدہ وارس کوئی نہیں آئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان الجی بابا لک جت رشتہ دار قریبی ہوں من اتھ لگ دے زور سوایا میدہ اکبر مویا اما دی جائی میں کو کہنیا پرچائے جتنے جنہ بھرا گال کی تیئے بھینی جواب نتے ہاں بھرا دی لاشتے نال بہ گئیے کب پی ہوئے گال تے بوسا نتس تے رو رو کے بیٹھی آدیئے ناراض نہ تھی تے کو دستی ہاں اے یسر بدا شہزادہ بی بی آدیئے تنے پتر سجاد دی تاج پوشی ویچ میدہ لگ گیا وقت زیادہ بی بی آدیئے بہن دیر تے امت لٹیں دی رئی تے ڈاڑ بی بی کو برادہ ہولے ہولے آدیئے ہون فارغ تھی کہ آگئیاں اٹھی مل گھن پیو سغراد اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھیان ہون فارغ تھی کہ آگئیاں اٹھی مل گھن پیو دکھیادہ گھرادہ سلام کر کے کربلاتو توری کوفا کربلاتو کوفا پنتالی میل پنتالی میل ہے سید اندر ترتالی قضیہ پنتالی میل پیو خادم شاہ میں پڑ چھوڑے سکلین سون چھوڑا نے زند کی دراز ہوئے بشیر غم خار دی علمدار خانوں لکھے ایک شیر تے دس ہس جو ایک قضیت تھا ایک ہی ون غم خارہ دیکھ کربلتو گھن کے شام تونی این حد تین وقت ستین دا گئے جیڑا مہری اٹھتو بال جھنے اوکو پچھلا اٹھلتڑے دا گئے اللہ مان اللہ مان جا نہیں پی آن در ومن غریب انج جی بابا جی کربلتو گھن کے شام تونی این حد تین وقت ستین دا گئے جیڑا مہری اٹھتو بال جھنے اوکو پچھلا اٹھلتڑے دا گئے کوفد درت آنکھے رکی اکبر دی بارات بابا اندھا تھوڑا مائک دا آواز کھولیں آگر صرف مائک دا کھولیں کوفد درت آنکھے رکی ٹھیک بس ایک کو نہ کھول بابا صرف مائک دا آواز کو خدا لانت کرے ابن زیاد تے اس بغیرت دا لکھو یا خط ملے سجاد محمل روک پرددار لہا اجم بازار نہیں سجے استقبال واسطے اجم پھول نہیں آئے جگر سنبھالیں جی ہائکر نہیں آئی تا بیمار نے رکا پڑے رات تک نال ود پھئیس مہری محمل تو وین آئے رات کیوں ود دیئی اما اما تو سپیدل ٹرنے بی بی ادھی ٹرنہ مائے روندہ تھوئے ہاں ماں تیڑا پردہ پیاروین دے بی بی ادھی میرے پردے کو نہ رو تیڑا مدینے چو ٹڑیم میرے نال امام بھیرا وادہ کیتا آئی میں کو آکھا ایسے نا کوفت شام دے رستے عبور کرے سو لوگو سن مکانہ نیا چھتاں تے میں کو آکھا ایسے لہجے جو قرآن دی کرت کرے سا زمانہ میرا قرآن سنسی تیڑا پردہ بچ ویسے اللہ ماندے اللہ ماندے ختم بس وین تیاری ہوں زمانہ میرا قرآن سنسی تیڑا پردہ بچ ویسے کئی دن ترائے بی کھڑی رہی کچھا دن نہیں ترائے گھنٹے کھڑی رہی ترائے دین ہو میں گھنٹے ہی نہ ہو میں بہا میں ترائے منٹ جو رکی ہوئے رکی تا لی دی دی ہوں بھی بھی رکی ہے جیڑی مسلطہ ہی وینے ہاں دائیں ہندہ سہارا گھنے ہاں ترائے دین ہندے بعد اس بھی غیرت دا پروانہ ملے سجاد محمل روک محمل بلہ چھوڑ پردہ دار پیدل بازار گھننا پیدل بازار پردہ دار کافل کو ترتیب نتیس جیڑے مات میں ہی ہوئے دو چو کبور تھائیں تری جے چو کے چاکے زیارتی اندھا وطنہ لے حجوم زیادہ ہائی پھلان دی بارش لتھی ہویا اکبر دی بارات تری جے چو کے چھ رک گئی ہے لفظ پہ آدھاں وصول کرنے پردائے مجلسے سارا دین دی مجلسے مولا دے عظیم مدہ میرے بھاد بھی تشریف فرما ہیں آندے بیراسن پردے بیراسن اپنے اپنے رنگیچ کہیں تے ذاکری نہیں مکنی جیڑے مات میں بیٹھے ہوئے ہر بندہ اپنے اپنے رنگیچ پرسا پیش کرے سی مکانی نیا ذاکران دعا دیندہ پیئے مات میں بیٹھے ہوئے زیارتی اندہ حجوم زیادہ پھلان دی بارش لتھی ہوئی پتہ بی بی آلیا نے کوفہ کو بد دعا کیوں کی تھی ہے شام کو بد دعا نہیں کی تھی کوفہ آلیا کو بد دعا پیرا برزیا آج بھی ریکھا ہے تباہ ہے کوفہ آج بھی برباد ہے سید و ساجدین نے پوچھا ہے ہاں اممہ شام کو بد دعا نہیں ملی تھی کوفہ آلیا کو بد دعا کیوں نہیں تھی وے چھڑا سا بھر کیا دیئے شام نہیں عورتوں میں کو جان نہیں کوئی نین کوفہ آلیا جان دیئے ان جو میں علی دی دھی سبحان اللہ سبحان اللہ دین علی دی راضی اللہ خوارک شام آلیا میں کو نین جان دیئے جو میں کونا کوفہ آلیا جان دیئے ان جو میں علی دی دھی این واسطہ دین علی دی تری جے چوکی چائیں چوکی چیک مکانے جہن دی چھتے ترائے مستور ہم بیٹھین درمیان علی مستور در نام ام حبیبہ کہیں زمانے میری سین کو قرآن پڑھ دی آئی علی دیئے دھیئے برتن دھون دی آئی دعا مانگی کر جینا آمیر غریب تھی ونجنہ تے پردے سے چلا نوکر نمیلن غریب ہی تھی حالت دعا مانگی کر جینا وسطہ رٹھو گئے نا وہ نوکر شلا غریب امیرہ کو اجڑا ہویا نا دیکھیں رئیسِ کوفہ نال شادی تھا ہی سجے کھبے بانیاں بیٹھی ہیں آج ایک بختن بھاگ سہاگن ذاکرہ دن جو تماشا دیکھن قیدیاں دا گئی نام بھائی علی دی دی تو قرآن پڑھ دی تماشا دیکھن نہیں آئی بی بی نے ملک سے ابھی کوئی آکھا آئی جدن قیدی ملیں بے جرم قیدی جیڑی دل دی دعا ہو بھی منگا چھوڑیں اللہ دی ذات قیدیاں دی دعا رد نہیں کریں ذین جنہ اعلان ہوئے نا کوفہ جو قیدی آگئے ام حبیبہ کو یقین آئی جو بے غیرتاں دی حکومت ہے بے غیرتاں دی حکومت شریف قیدی ہوندے رانگن یہ کو یقین آئی جو بے جرم ہو سن چھتے آویٹھی ہے جو قیدی لنگ سن انہیں دو ذمہ دعائیں لیسے تماشا دیکھن نہیں آئی دعا مگا من آئی سجیکھ بے بانی انچھاکتے بیٹھئے تلے آکھڑی اکبر دی لٹی ہوئی بارات پہلے وین شروع پیا کردن بھائی ام حبیبہ دی حالتے ہیں کہیں ولے قیدیاں دو دے دیئے وقت کہیں ولے بانی دو مو کریں دیئے چھتا سا بھر کے آدھی بانی اللہ جانے کیجھیں ملک دے قیدیاں جائیں ولے دیئے میڈا ہاں لہم دا وین دے میڈا دل آدھے میں شہانا لباس لہا چھوڑا فقیرانا شکل بنا چھوڑا بانی آدھی اللہ تو خیر مانگا دیئے نا بانی انہیں دا لبو لحجہ رسین دے انہیں دا طرز تکلم رسین دے جو میڈے واقف بھی ضرور ہیں بانی آدھی اللہ تو خیر مانگا دیئے بانی مانگ دو آشاء اللہ میڈے خواب سچے نہ ہوئے بانی یا دیئے کیڑا خواب ریٹے یا دیئے تری جی راتے خواب ہکو دے دیاں کیڑا خون دا دریاء آئے ویچ میڈا مرشد حسین لڑ دا وین دے اتا ایک علامے تل اکبر دی جنگی میں کھڑی ہے چار سال اندھی پھر جو ایچا مظلوم دی مظلومہ دی آنکھ کھڑی ہے پھپی دے کول دامن اچھات پائیس دامن اچھات پاکے سوال کی دس پھپی امم تو اکو یاد ہو سی میں کوفہ دے بہروں پانی منگا ہائی تسا وعدہ کیتا ہائی جو کوفے پیلے ساں ہاں امم ایک کوفہ ای ہو نہیں بی بی ادھی ہاں میری دھی کوفہ ہے تیہی ہو آدھی اصاد کلواد دی دھی وعدہ وفا کر میں کو پانی پلا شریفوں یہ لفظ ام حبیبہ مکان دی چھاتے سنے تو بانی کو آدھی دوڑ کے وانی پانی بھارا اللہ جانے یتیم کڑا دی تصریف دی اللہ مان اللہ مان دوڑ کے وانی پانی بھارا اللہ جانے یتیم کڑا دی اسے لہ کے آلے ہمیں حبیبہ مکان دی چھاتو لتھی ہی میں بانی دو اشارہ کر کے آدھی یہ تونہ وانی پانی میں کڑے میاں پھلے نیاں اتن لگی آئیے جیتاو سائندے سینے دھتاویید کھڑایا اوکے سارتے ہاتھ رکھے ہولے ہولے آدھی کھڑیے یتیم آہاں پانی آئی اغیورو متہ سمجھو چھے مین دی دی گردی تصریف دی آئی پانی گھتے سا یا پیتے سمیں حبیبہ پانی دھتا جام بدھائے میری سینے پھوپیدے موند ریٹھے اچھا وین کر کے آدھی امہ اجازتے پانی گھنہ روکے آدھی انا میری دھی ایسا سید دھتا ہے سارے تے سدکارہ میں پہلے اجازتے دا گھر وات پانی دا نام چاوے نوکہ تم پیچھاں تے ہٹیے ہاتھ مان کے آدھی ودی کے دینہ ہار کوئی بولے وات تو نہ بولے آدھی چلے کلاں میچ کیوں جی آز سارے تُو گل کرے نہیں میڈا ہاں لہند ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جو جی بابا جی میں لکھوار لکھوار کلاں مٹ کیوں جی آز سارے تُو گل کرے نہیں میڈا ہاں لہندہ ویندے امہ حبیبہ دو جی واری پانی دا جاں بدھائے میڈی سین ود پھوپی دے مون دو لٹھے اما اجازتے پانی کھلنا بھی بیا دیا نہ کھلنے میں پہلے یا کہیا سا سیدائیں ساڑے تے صدقہ حرامے دو جی واریہ کے صدقہ حرامے امہ حبیبہ جام زمین تے رکھے ہاتھ بان کے آدھیے وڈی کہے دینے اس دانہ لی بی بی اے وڈے خاندان دے ہو سو لیکن عام عورت میں کو نہ سمجھا میں کوئے ناظ نہیں جو میڈا وطنے تُو کہے دینے این تُو پہلے بوں فردہ ایزاز میں کو آسے لے بی بی آدھیے کہڑا ایزاز آدھیے دھنا ہتھا نال تے کو پانی پیڑے دینیا سمانہ آئی نہ ہتھا نال میں بی بی آلی آدھے برتن دھون دی رہی اولے اولے آدھیے مانگ دو آلی دی دھی مرونے آدھیے چوتھانیے میں بھرا دے گاڑے لال سفر وط اللہ مان اللہ مان اللہ بڑی منظوری ہے بھئی دینیا لی دینیا راضی لکھوار اکھا لکھوار آدھیے مانگ دو آشالہ میں مرونے تریٹی واری پانی دے جام وط آئے ماسوما کے پہلے ادرت جنہ تریٹی واری ادرت دے نام ہے سمیٹ گئی بغیر ادرت دے پانی نہیں گھندے ہولے اولے آدھیے بار بار جو اسرار پہ کر دے اوجرت منگا بی بی آدھیے منگ ضرور لیکن خیال کر کے منگے مدینہ نہیں میں کوفے آئی وط آدھیے بابا ہی مار گئے میڈے بھرا ہی مار گئے میڈے چاچے ہی مار گئے آدھیے میڈے پانی پلا وانا لے مار گئے میڈے پردے بنا وانا لے صحابہ آج بھائی بھی یا کوچھ نہ منگ دی منگ دعا میں دیا ترہے دلی آرزوں والے پوریاں ہوپوں میں میرے پانی دی ادرت آگئی حکم آوازان دیئے پہلی دعا منگ میرا انجام بخیر ہوئے سجاد پہریں چو کنڈے کا دھنالی آدھیا آج جو سی بھائی امید اللہ کئی حاضر نا ان بیچے ہیں آدھیے دو جی دعائے مانگ میرا گھر جنت ہے جو حسیند سینے دا تاویز آدھے آج جو سی آدھیا آج جاگ چھوڑے ایدو دعا ماں قبول ہومن نہ ہومن میری آخری لازمی ہے بی بھی آدھیا آبھی منظور لے بھی ڈسا آدھیا آدھیا سکھ دیو دیاں مانگ دو آؤ بی بھی آلی آدھی زیارت ہو ماں سوما آدھیا جو سی آدھیا کئی دینڈوں میں آ میتائیں کول پوچھا اے بدماشاں دی نگری کجا آلی دی دی دھی کجا آئی تودہ کیویں آخائی آئے میرا اللہ دین آلی دین راگ جن کا نلے ماں سوما دوائن ہے جن کا نلے غور نہ لیک مت آئی و دی ہوئے جتنے مات میں دعا مانگی گئیاں امہ حبیبہ پانی دا جام بدھائیا بدھائیس پانی دا جام پانی دا جام بدھائیس چھویں دی دی گردی تصیل و دی آئی پانی پیتیس نہ پیتیس حیاتی ہوئی نہ پیتیس پانی تا گدیس بھیرا آتے بھتری جے دو اشارہ کی موے یا زنجیر تپے ایو میں نامیں تین کول پچھا پین دی یا زنجیر تسٹے اللہ بان اللہ بان جی بابا جی میں لکھوار لکھوار اچھا بھیرا لگ دائی بابا کوئی اُبال لائی بھیرا لگ دائی بھیرا لگ دائی نام کیا آئے بی بی آدھی سجاد آدھی چھوٹا قیدی بی بی آدھی بھتری جے لگ دائی نام کیا آئے بی بی آدھی با کر رہا دین با کر دا نام آئے آدھی جیڑا سار قرآن آدھا پڑ دائی اوکے لگ دائی بی بی آدھی بابا لگ دائی نام کیا آئے بی بی آدھی حسائن بادشاہ پٹین دی اوئی جٹھی اے بے ہوش ہوئی اے بانیاں تلیاں ملیاں گل چادر پائی اے سارے چھاک روائی اے سامنے آکے آدھی بی بی ایڈ شاہ جیڑی بی بی چھٹے سارالی دی کانڈ تے متھا رکے روندی اے اوکے لگ دائی بی بی آدھی اے نام بی بی آدھی آلیا سلے لے اے سلا کے آلے آلیا دنام آئے بانی کو آدھی تا اوڑ کے وانی قرآن چاگھنا اللہم دیکھ سمیں تیرا قدمہ تے آئی قرآن پرواز شروع کی تے ورکے ورکے چواز اے بھول نہیں ہالی دی تھی یہ جدہ پتہ لگیا کہ پیراتیں ٹھئی اوچھا وین کر کے آدھی اے اوکے نگیاں آیا آپ Water ہو 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 ہو